سلام علیکم دوستوں اس سے زیادہ خوبصورت ویڈیو شاید ہی آپ نے کبھی انٹرلیت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے آج بہت تیزی سے وائرل ہونے والی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بیٹے اور بڑی ماں کی ویڈیو جو کہ کعبہ شریف سے بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے تو جو ہم نے چیزیں سنی تھی علمائی کرام سے وہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بہت ہی پیاری اور خوبصورت ویڈیو ہے تو اس کو دیکھنا نہ بھولیں پلیز آئیے اس ویڈیو کو ہم مل کر دیکھتے ہیں سلام علیکم دوستوں اس سے زیادہ خوبصورت ویڈیو شاید ہی آپ نے کبھی انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہوا ہمارے یہ بھائی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ آئے ہیں یہ نوجوان شخص اپنی ماں کو اپنی کندوں کے اوپر اٹھا کر اللہ کے گھر کا تواف کر رہے ہیں ان کی کندوں پر صرف ان کی ماں نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنی کندوں کے اوپر اپنی جنت کو اٹھا کر اللہ کے گھر کا تواف کر رہے ہیں اور یہ ایک ماں بوڑی ہو چکی ہے کمزور ہو چکی ہے یہ خود سے تو تواف کر نہیں سکتی جب اس کا بیٹا اس کو تواف کروا رہا ہے اپنے بچے کے کلے سہل آ رہی ہے اور اپنے بچے کے لیے دعا کر رہی ہے لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ ان کو اپنی ماں کی خدمت کرنا کس نے سکھایا صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہ نتیجہ ہے دو دو سو سال پہلے عرب کی سرزمین کے اوپر خواتین کے اوپر وہاں کی خبیلے والے بہت زیادہ ظلم کرتے یہاں تک کہ جب ایک لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے اس جہالت کے زمانے میں نور کی روشنی اگر کسی نے دکھائی تو وہ ہمارے پیارے آخا نے دکھائی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی بہت ہی پیاری اور خوبصورت ویڈیو ہے کہ آج تک ہم نے سنی تھی یہ باتیں کہ کسی نے اپنی والدہ کو کاندے پہ اٹھا کر تواف کروایا لیکن آج ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملی بہت خوبصورت ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ایک کہ اس طرح کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں دوستو تک اپنے فیملی تک جہاں جہاں بر بھی آپ کو ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس طرح کی ویڈیو پہنچانے کی کوشش کیا کریں تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان